ملاقات آج ہوگی ملاقات میں چیف جسٹس کے علاوہ سینئر جسٹس منصور علی شاہ بھی موجود ہوں گے چیف جسٹس کا عدالتی امور میں ایجنسز کی مداخلت کا الزام چیف جسٹس قاضی فائزیزہ کی سبراہی میں فول کورٹ اجلاس سپریم کورٹ کے تمام جسٹس کی شرکت اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس کے خط پر غور کیا گیا جسٹس کے خط کی آئینی اور قانونی حیثیت کا جائزہ لیا گیا فول کورٹ اجلاس دو گھنٹے سے زائد جاری رہا تمام جسٹس نے ہائی کورٹ جسٹس کے خط پر رائے کا اظہار کیا چیف جسٹس کی سبراہی میں فول کورٹ اجلاس آج دوبارہ ہونے کا امکان اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے جسٹس نے گزشتہ روز ایجنسز کی عدالتی معاملات میں مداخلت سے متعلق سپریم جوڈیشل کیونسل کو خط لکھا تھا عدلیہ کی آزادی کے خلاف کوئی ایکشن برداشت نہیں کیا جائے گا سپریم کورٹ بار بھی میدان میں آگئی سپریم کورٹ بار عدلیہ کی آزادی یا قادم کی حکمرانی پر یقین رکھتی ہے عدلیہ اور ججوں کی نیجی زندگی میں مداخلت کے خلاف کارروائی ہونے چاہیے عدلیہ اور ججوں کی نیجی زندگی میں مداخلت کی مضمت ہونے چاہیے سپریم کورٹ بار کا اعلامیہ جاری سپریم کورٹ بار کا ججز کے خط میں واقعات پر سخت ناپسندیدگی کا اظہار اسلامباد ہائی کورٹ کے چھ ججز کے خط پر وقلہ تنظیموں کا اظہار تشویش پاکستان بار کاؤنسل کا ججز کے الزامات کی تحقیقات کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کا مطالبہ سپریم کورٹ کے تین سینئر ججز پر مجتمع کمیٹی تشکیل دی جائے گی عدلیہ کی آزادی پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا پاکستان بار کاؤنسل کا اعلامیہ پاکستان بار کی ایگزیکٹیو کمیٹی کا اجلاس پانچ اپریل کو طلب پنجاب، سندھ، بلوچستان اور ہائیبر پختونخواہ بار کاؤنسل سکارجیوڈیشل تحقیقات کا مطالبہ پنجاب بار کاؤنسل کا اداروں کی جانب سے عدالتوں میں مبینہ مداخلت پر تحفظات کا اظہار جس کا خط تشریشناک خودمختار عدلیہ کے وجود پر ایک سوالیہ نشان ہے عدالتی امور میں مداخلت قابل مضمت اور کسی صورت قبول نہیں ٹیف جسٹس پاکستان کو خط پر مکمل انکوائری کرنی چاہیے اسٹیبلش پر پر الزام لگانا آسان ہو گیا جو بھی الزام لگاتا ہے رات و رات مشہور ہو جاتا ہے اعلامیہ جاری پنجاب بار کاؤنسل نے معاملے پر تیس مارچ کو ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا اسلامباد، لاہور، کراچری بار اسوسیشنز کا اور پاکستان بکلا کنونشن بھولانے کا اعلان جوڈشری میں اس قسم کی انٹرفیرنس کی ہم شدید مضمت کرتے ہیں جس طریقے سے پرشر میں لیا گیا ہے اور لیٹر میں یہ لکھا ہے کہ یہ انٹرفیرنس ایک قسم کے پولٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز میں ہوا ہے ہم ان سے خود اپنی داستان آپ بتا رہے ہیں کہ وہ خود انصاف کے طلبگار ہے جن جج صاحبان نے لیٹر لکھا ہے سب سے پہلے ان جج صاحبان ان کی فیملی میمبرز کا تحفظ یقینی بنایا جائے پہریکہ انصاف کا ججز کے خط پر جوڈشل کمیشنز سے تحقیقات کا مطالبہ اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز کو پریشر میں لائے گیا مداخلت کا مقصد منپسند فیصلے کروانا تھا منصف خود انصاف کے طلبگار ہیں جوڈشل میں مداخلت کی مضمت کرتے ہیں خط لکھنے والے ججز اور ان کے گھر والوں کو تحفظ فراہم کیا جائے بانی پی ٹو آئی کے خلاف درج مقدمات کا لدم قرار دے کر انہیں رہا کیا جائے شرمن تحریک انصاف بیرسٹر گوھر خان کی پریس کانفرنس ججز کا خط پاکستان کے انتظام امور پر چارشیٹ ہے ٹارگٹ صرف بانی پی ٹو آئی تھے پورا سسٹم بینکاب ہو گیا ججز کے خط کے معاملے کو تمام اسیملیز میں بھرپور طریقے سے اٹھائیں گے عمر ایو کی گفتگو یہ لیٹر جو چھے وردی جج صاحبان نے کل رات کو لکھ کے بھیجا تھا پاکستان کے انتظامی امور کے اوپر ایک چارشیٹ اور انڈائٹمنٹ ہے اس لیٹر میں واضح طور پر جو لکھا گیا ہے کہ جو نشانہ تھا وہ صرف ایک شخص ہے جن کا نام ہے قیدی نمبر 804 ہم لوگ انشاءاللہ اس چیز کو اپنے فورم پہ جو ہمارا قومی اسیملی ہے سینٹ آف پاکستان ہے صوبائی اسیملی ہے وہاں پہ پرزور طریقے سے اٹھائیں گے ملک دشمنوں کا ہر جگہ پیچھا کیا جائے گا سیول اور ازکری قیادت متفق وزیراعظم شہباز شریف کی زیر سردارت آلہ سطح کا سیکیورٹی اجلاس آرمی شریف اور سیکیورٹی اداروں کے سبراہان کی شرکت وزیرا داخلہ محسن نکوی کی بشام واقعے پر بریفنگ وزیراعظم کی ملک بھر میں موجود چینی باشندوں کی فول برو سیکیورٹی یقینی بنانے کی ہدایت پوری قوم چینی جانوں کے زیادہ پر غم زدہ ہے دشمن اپنے ناپاک الزائم میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ویشیانہ فیل کے مرتقی افراد کو جلد انصاف کے کٹہرے میں لائے جائے گا پاکستان کے دشمنوں نے پاکستان کی ترقی روکنے کے لیے دہشت کو ہتھیاد بنایا ہے وزیراعظم شہباز شریف کی گفتروں دہشتگردی کے خلاف پوری شدت سے لڑیں گے آرمی چیف کا دو ٹوک اعلان پاکستان کے مہمانوں پر بری نظر ڈالنے والے ہر دہشتگرد کے خاتمے تک لڑیں گے پاکستان کے دشمنوں نے پھر ریاست کی عملداری اور عوام کے صبر کا غلط اندازہ لگایا ہے پاکستان کی خوشحالی کے لیے کام کرنے والے ہر غیر ملکیے خاص کر چینی باشندوں کے تحفظ کے لیے ہر کاروائی کریں گے قوم نے پچھلے دو دہاریوں میں ثابت قدمی سے دہشتگردی کے خلاف جن لڑی ہے قوم نے پاکستان کے مخالفین کے مضموم الزائم کو ناکام بنایا ہے جنرل آسیم اونیر کی آلہ سطح کے سیکیورٹی اجلاس میں گفتگو تقدر مملکت آسفری زرداری کا چین کے صفات خانے کا دورہ چینی سے پھر سے ملاقات میں چینی باشندوں کی حراکت پر تازیت کا اظہار پاکستانی قوم چینی عوام کے غم میں برابر کی شریک ہے دکھی اس گھڑی میں چینی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں دہشتگردی کا واقعہ پاکچین دوستی کے دشمنوں کی طرف سے ترتیب دیا گیا تھا پاکچین دو طرفہ مضبوط تعلقات دشمنوں کو قبول نہیں بہمانہ فیر میں ملابس مجرموں کو پکڑ کر انصاف کے کٹہے میں لائے جائے گا صدر مملکت کی گفتگو چینی سفیر کا پاکستان کے ساتھ تاون مزید مضبوط بنانے سی پیک سمیت دیگر منصوموں کے لیے حمایت اجاری رکھنے کے آزم کا آیادہ پاکستان میں دہشتگردی کا مرکز افغانستان میں ہے ہماری کوششوں کے باوجود قابل اس سب کوئی پیشرفت نہیں کر رہا دہشتگردی کے ٹکانے معلوم ہونے کے باوجود افغان سرزمین استعمال ہو رہی ہے پاکستان کو افغان بورڈر پر بین رقبہ میں قوانی نافذ کرنا ہوں گے بورڈر کے ذریعے دہشتگردوں کی ٹرافک ختم کرنا ہوگی وزیر دفاع خاجہ آصف کا سوشل میڈیا پر پیغام پاکستان تمام ملکوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھنا چاہتا ہے پاکستان کسی سے اداوت نہیں رکھنا چاہتا دیگر ملکوں کے ساتھ تجارتی تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں پاکستان اپنی سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا پاکستان بلطور ذمہ دار ملک امن اور خوشحالی کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا معاشر بہاری ہماری حکومت پر مرکزی ایجنڈا ہے سلامتی کانسل کی غازہ جنگوندی پر قرارداد کا خیر مقدم کرتے ہیں پلسینی عوام کے حق خود ارادیت کی منصفانہ جدوجوہت کی پاکستان بھرپور حمایت کا ارادہ کرتا ہے پلسینیوں کے خیلاف اسرائی مظالم کا خاتمہ ہونا چاہیے پاکستان مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ غیر مجلزل یکجہتی کا آیادہ کرتا ہے وزیراعظم کا ارشاہیے سے خطاب پنجاب میں سینٹ کا محاذ محسن نکوی سمیت سات امیدوار بلا مقابلہ کامیاب جنرل نشستوں پر نوہلی کے پانچ اور پی ٹو آئی کے دو امیدوار بلا مقابلہ کامیاب پرویز رشید ناصر محمود احل چریما اور طلال چودری منتخب سنی اتحاد کیانسل کے راجہ ناصر عباز اور حامد خان ایڈوکیٹ بھی بلا مقابلہ منتخب مصدق ملک سمیت پانچ امیدواروں نے کامزات اب واپس لے لیے تھے سات جنرل نشستوں پر سات امیدوار ہی میدان میں رہ گئے تھے سینٹ الیکشن خاتین کی مخصوص نشست کے معاملے پر پیپلز پارٹری اور نون لیگ میں مذاکرات ناکام مسلمی قنون کا خاتون نشست پر پیپلز پارٹری کو سپورٹ کرنے سے صاف جواب پیپلز پارٹری کا اپنی امیدوار فائزہ ملک کو دستوردار کرنے سے انکار مسلمی قنون کی جانب سے انوشیر رحمان اور بشرا انجمبر امیدوار سنی اتحاد کیونسل کی سنم جاوید بھی سینٹ الیکشن کے لیے میدان میں موجود پیشاور ہائی کورٹ کی مخصوص نشستوں اور منخب ارکان سے حرف لینے کی ہدایت اپوزیشن جماعتوں کے ارکان سے مخصوص نشستوں پر حرف لینے کی درخواست منظور جسٹس ایم عطیق شاہ اور جسٹر شکیل احمد نے محفوظ فیصلہ سنا دیا مختصر تحریری فیصلہ جاری کیا سپیکر مخصوص نشستوں پر منخب ارکان سے حرف نہیں لینا چاہتا کیا سپیکر آئین اور قانون پر عمل در آمد نہیں کرنا چاہتا کیا گورنر اجلاس طلب کر سکتا ہے یا نہیں پیشاور ہائی کورٹ کا وکیل سپیکر سے سفصال گورنر اسمبلی اجلاس طلب نہیں کر سکتا وکیل سپیکر کا جواب اب سیکیٹری اسمبلی قانون بنائے گا عدالت کا سپیکر اسمبلی کے خط پر برہمی کا اظہار